آپ کھڑے ہو جانے آپ بھاگے ہیں میری بھاہ سنے آپ نانا بھاگے ہیں بھاہ سنے بھاہ سنے بھاہ سنے بھاڑی آر پکڑ اس کو ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے پولیس پیسے لیتی ہے ابھی وہ بھاگی ہمیں دے کر ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں پولیس والے یہاں پر موجود ہے اور کچھ نشا بیچنے والے اور کچھ نشا کرنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ کس تھانے میں پیمنٹ ادھر رہا دا کسان ادھر رہا بیان کون سے تھانے سے آپ کون سی مارکٹ چوکی راجہ مارکٹ یہاں کو راجہ مارکٹ یہاں کیا کر رہے ہیں منشاعت فروشوں کے درمیان سارا میں اس کو یہ ادھر سے باقی آئے ہیں کہاں سے موسیلن ٹون کی طرف سے اچھا ان کو بگا آ رہے ہیں ادھر وہاں سے باقی آئے ہیں ادھر بگا رہے ہیں کیا مطلب سمجھا نہیں سارا یہ ادھر سے آپ کھڑے ہو کے بات کر لینا سارا ہم سے آپ کھڑے ہو کے بات کر لینا سارا ہم ادھر سے بگائے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں یہاں پر یہ کیا رہے ہیں پھر ان کو بگائے ہیں آپ یہاں ایک منٹ درہ کھڑے ہو جائیں مجھ سے بات کر لینا ابھی آپ جائیں نانا بات کر لینا مجھ سے آپ مجھ سے بات کریں نا ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں نہیں سارا ہم نشائیوں سے پیسے لیتے ہیں نہیں سارا ہم آ رہا ہے یہ تھا آپ بھاگ کیوں رہے ہیں آپ ایک سیکنڈ آپ کھڑے ہو جائیں آپ بھاگے ہیں میری بات سنیں آپ نانا بھاگے ہیں بات سنیں بات سنیں بات سنیں بڑھ یار پکڑ اس کو بھاگے ہیں جی پولیس والے یہ تھے یہاں پر جو چوکی بتا رہے تھے راجہ چوکی منشیات فروشوں سے پیسے لیے جاتے ہیں میرے سوالوں سے جب پتہ تھا سوال کرنے لگے ہیں تو فوراں بھاگے ہیں یہاں پر پولیس پیسے لے نائسن پیسے لے نائسن نسگین ہے یہ مو تو سٹو زرست رگڑ پیسے لے نائسن اور کیے تھے چالدہ نائسن اور کی چالدہ یہ ہی چالدہ یہ علاہت ہے ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ پولیس کے جو جوان ہے یہاں پر موجود ہے اور ان نشائیوں سے اور منشاعت فروشوں سے پیسے لیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ بھاگے ہیں یہاں پر فوراں ون ٹو فائف موٹر سائیکل تھی ان کے پاس ایک سو پچسی سی سی وہ سٹارڈ کی نہیں تھی اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی جب ہمارا کیمرہ دیکھا ہم مائک دیکھا تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی یہاں سے کیونکہ یہاں پر منشاعت فروشوں کا اور نشائیوں کا دیرہ ہے میں بات کروں گا اور بھی یہاں پر منشاعت فروش اور نشائی موجود ہیں ان سے بات کروں گا کہ پولیس یہاں پر کیا لینے آتی ہے کیا کرنے آتی ہے یہ بھائی ہے بھائی بات سنیں ایک منٹ ایک منٹ صرف ایک منٹ ایک منٹ ایک سیکنڈ صرف ایک گل کرنی ہے کوئی گل سے سنن ایک منٹ یار اس کو پگڑ درہ پگڑ درہ اس کو یہ یہ بھی منشاعت فروش تھا اور منشاعت پیتے بھی ہیں یہ لوگ اور بیچتے بھی ہیں جو نشائی ہیں جو نشائی ہیں جو نشا کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں مرے پاس کیا ہے پولیس والے یہاں پر پیسے لیتے ہیں سب کچھ لیتے ہیں ابھی وہ بھاگیں ہمیں دے کر کتنے پیسے لیتے ہیں کوئی اندازہ ہے کوئی پتہ نہیں کتنے لیتے ہیں لیتے تو ہیں لیتے ہیں پانچ سو ہزار جتنا بھی آگے ہیں لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں یہ حالات ہے جی دیفنیٹلی لیتے ہیں بھائی لیتے ہیں نا آگے سے پتہ کریں آگے تو بہت منشیات بکری ہے آگے میلہ لگا ہوا ہے نشیات فروشوں کا حال تنظر اچھا ان کے ہاتھ میں بقاعدہ بلیڈز ہوتے ہیں تیز دار آلے ہوتے ہیں تو یہ حالات ہے جی یہاں پر تو پولیس یہاں سے بھاگ گئی ہے پولیس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی مخی نزکرادہ پولیس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نے ہی رکی یہاں پر وہاں پر بھی بیٹھیں نشا کیا جا رہا ہے اور یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں کچھ جا رہے ہیں نشا کرنے والے لیکن ہمارا کام تھا پولیس کو روکنا کیونکہ پولیس بھاگ گئی ہے یہاں پر یہاں سے ہمارا کیمرہ دے کر مائک دے کر فوراں یہاں سے فرار ہو چکی ہے اور ابھی ہم واپس آ رہے ہیں کیا حالہ جناب پولیس پیسے لیتی ہے لیتی ہے ابھی وہ بھاگی ہمیں دے کر دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ سے بات کریں گے ایک چلی یہ ہوتا ہے جب پولیسوالے یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے نئی زندگی بھالے آئی بھی ایٹس کو روکنے کے لیے وہ یہاں پر ہمیں سرنجے دیتے ہیں دیکھیں یہ بباری رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے رکھنے چاہیے وہ ان کو نہیں آنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے مظلوم لوگ ہیں سر ہمیں مارتے ہیں ہمیں نائر میں پہنک دیتے ہیں چان پوچھ کر مارنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو تلاشی نہیں دیتا اسے بھی مارنے لگ جاتے ہیں جو لیٹا ہوتا ہے انہیں بھی مارنے لگ جاتے ہیں یہ پولیس والے دیکھیں آپ خود ہی بتائیں کہ نشہ کرنے والے یہ نیر پر نہیں رہیں گے تو پھر مغالوں میں جائیں گے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچے خراب کرنے کے لیے پہلے آپ خود ہی بتائیں ٹھیک ہے میں اس بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ خود ہی آپ اپنے چینل کو یہ بتانا کہ ظلوم ویسے تو انڈیا میں کیا کہتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو گردلے گردلے کہتے ہیں میں انڈیا میں رہ کے آیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ لوگ ہمیں جنورن سے بھی بتر سمجھتے ہیں سارے ابھی یہی پر تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے لیکن وہاں ان کا یہاں آنے کا مقصد پیسے لینا ہے ان سے اشرا ٹھانا نا اشرا ٹھانا سب سے زیادہ ظلم کرتا ہے سب سے زیادہ ظلم عورت کی عزت نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے عورتوں کو بھی ایسے مارتے ہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے بہاور نامی شخص جو ہے بہت زیادہ آج کال مشہور ہے بہاور نامی شخص ٹھیک ہے بہاور نامی شخص ٹھیک ہے وہ ایک کونسٹیبل یعنی کہ اشرا کی پولیس یہاں پر ملوث ہے پوری ہاں وہ ادھر کونسٹیبل ہے بہاور 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 اس کا نام ہے جو بھی نام ہے یہاں پر ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایکسپوس کریں پولیس ورے کو یہ لوگ تو نشا کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ان کا کام ہے نشا کرنا لیکن پولیس کا کام ہے منشاعت فروشی روکنا نہ کہ آ کے ان کو ٹورچر کرنا ان سے پیسے لینا جیسے کہ شروع میں ہم لوگ آئے ان سے پیسے چھینے جا رہے تھے لیکن ہمارا کیمرہ دیکھا تو فوراں بھاگنے کی کوشش کی اور آپ نے دیکھا بھی تو آج کا یہ دکھانا ضروری تھا کہ پولیس کو لے کر ہمارا ریالیٹی چیک تھا تو آج کے ایم و آئی کے میں صرف اتنا ہی اگلے پروگرام تک لیمجھے میری ٹیم کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ آج کر کالج میں جا کے دیکھ لیں سکولوں میں دیکھ لیں گاڑیوں میں دیکھ لیں نئی جرنیشن یہ نئے نشے کر رہی ہے تو سر ہم پاکستان وزیراعظم سے بھی اور پاکستان قوم سے یہ افتصار کرتے ہیں اور دل سے دل سے ہم چیک چیک کے چلا چلا کے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھائیو ہمارا علاج کرایا جائے علاج نہیں کرا سکتے ہمارے لئے کوئی ایسا ادارہ ہی کھول دیں جہاں پر ہم سکون سے بیٹھ سکیں موسیقی